بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں صاف ارشاد فرمایا گیا کہ فاسق کی تعظیم سے اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش کانپتا ہے اور فاسق کی مضمت میں کئی احادیث پاک ہے وہ مردود الشہادہ ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے اور بھی شراشریف کی جانب سے اس پر کئی طرح کی پابندیاں ہیں تو جن مفتی صاحب نے ایسا کیا ہے یہ بہت ہی غلط کیا ہے اور قرآن و حدیث کا علم ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرنا محض چاپلوسی اور خوش آمد کے لیے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بلکل بھی فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے ہاں اگر وہ داڑی والا ہوتا شریعت متحرہ کا پابند ہوتا تو پھر کوئی مضائقہ نہیں تھا اس کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے لیکن بارحال مفتی کا عمل غلط ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے اور مفتی کو سخت پرہیز کرنا چاہیے اس طرح کی حرکات سے جس سے عوام کے ذہنوں پر منفی اثر پڑے